کہ اسلامی شریعت نے مجھ کو اور آپ کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم اور آپ نفع و نقصان کے اپنے سارے معاملات میں اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھیں دل کے اندر نفع کی امید بھی اللہ ہی سے وابستہ ہو اور نقصان کا ڈر بھی اگر ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کا ڈر ہو اس لیے کہ جو بندہ نفع و نقصان کے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر توقل کرتا ہے ایسے بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے میرے بھائیوں قرآن مجید کی یہ کچھ بنیادی تعلیمات ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے جادو جن نظرِ بج جیسی چیزوں کی حقیقت بھی بیان فرمائی اور وہیں ہم اور آپ کو یہ عقیدہ بھی دیا یہ ایمان بھی دیا کہ ان چیزوں کی اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہونے کے باوجود تمہیں جادو سے نہیں ڈرنا ہے تمہیں اپنی جنوں سے نہیں ڈرنا ہے تمہیں نظرِ بج سے نہیں ڈرنا ہے جو چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچھاؤ لیکن ڈر ان میں سے کسی کا اپنے دل و دماغ میں نہ بٹھاؤ نفع و نقصان کے سارے معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو لیکن بھائیو آج کیا ہوا آج یہ صورتِ حال ہے کہ اس امت کے اندر آپ دیکھتے جائیے یقین مانئے ایسا لگتا ہے کہ ان کا ایمان اس بات پر یا تو نہیں ہے یا پھر انتہائی کمزور ہو چکا ہے کہ نفع و نقصان کے فیصلے ساتوہ آسمان کے اوپر سے رب ذلجلال کرتا ہے آج یہ بات آپ سنتے ہیں ناظمِ مجلس نے آپ کے سامنے جیسے کہا دنیا کا کونسا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں ہم اپنی کمزوریوں کا ٹھیک رابی لے جا کے شیطان کے سر پہ پھونڈنا چاہتے ہیں نہیں نہیں دکان کھولتا ہے دکان چلانے کا سلیقہ نہیں ہوتا دکان نہیں چلی کہتا ہے مجھ پر شاید جن کا سایہ ہو گیا ہے آدمی دکان کھولتا ہے دکان چلا نہیں سکا کامپیٹیشن کی دنیا مقابلہ ہوتا ہے نہیں ترقی کر سکا دوسرے پہ الزام دھر دیتا ہے کہ فلانے جادو کیا ہے اور میرے بھائی اللہ کے بندے تیری زندگی کے جتنے معاملات ہیں تیرے نفع نقصان کے جتنی باتیں ہیں تیری اپنی صبح و شام ہیں تیری اپنی انفرادی اور آئیلی گھرلو زندگی ہے تیری اپنی زندگی کے سب ہی قسم کے معاملات ہیں ان میں اگر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے تم آگے بڑھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتی بدقسمتی یہ ہے کہ آج ان تمام بیماریوں کا جو علاج تھا آج ان تمام بیماریوں کے علاج کے طور پر اسلام نے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو جو عقیدہ اور ایمان دیا تھا یہی عقیدہ میرے اور آپ کے اندر نہیں رہ گیا ہمارے سماج کے اندر نہیں رہ گیا ہمارے اپنے نوجوانوں کے اندر نہیں رہ گیا اور ہماری اپنی ماں اور بہنوں کے اندر نہیں رہ گیا یاد رکھو میرے بھائیو یہ ایمان جتنا کمزور ہوگا یہ جن جادو کے مسائل یہ پھر جو نظرِ بد کے مسائل یہ اوہم و خرافات یہ توہم پرستی یہ مختلف قسم کا ڈر یہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات اور اپنوں کے بارے میں بدگمانی پرائیوں کے بارے میں الزام تراشی یہ ساری بیمانیاں اس معاشرے کے اندر جر پکڑتی جائیں گی اس معاشرے کے اندر گھر کرتی جائیں گی لیکن اس کے مقابلے میں اگر یہ ایمان مضبوط ہوتا جائے گا نفع و نقصان کے سارے معاملات رب دل جلال کے حوالے کہ قل اللہم مالک الملک اے اللہ تے اللہ کے نبی کہہ دیجئے اللہم اے ہمارے رب مالک الملک ہر قسم کی بادشاہت کے مالک تُو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن مَن تَشَا اور تُو جس سے چاہتا ہے بادشاہت شین لیتا ہے اور ضروری نہیں کہ بادشاہت کی بادشاہت ہو نفع و نقصان کے سارے معاملات کے سلسلے میں اللہ کی بات یہی ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِن مَن تَشَا تُو جس سے چاہتا ہے بادشاہت شین لیتا ہے وَتُعِزُّ وَمَن تَشَا دنیا میں عزت تُو جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے وَتُو ذِلُّ وَمَن تَشَا تُو جس سے جائے ذلیل کرتا ہے بِيَدِكَ الْخَيْرِ خیر و شر کے سارے معاملات تیرے ہاتھ میں اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْن قَدِير ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات تو تُو ہے تُو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیو یہ ایمان و عقیدہ اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ اسے مانو اور اپنی زندگی میں اس کا اثر ایسا قبول کرو کہ دنیا میں کسی اور چیز کا لالس تمہیں ڈگمگانے پر مجبور نہ کرے دنیا میں کسی چیز کا خوف تمہارے دل میں گھر کرنے نہ پائے یہ شیطان کیا ہے یہ جادو کیا ہے جادو کی حیثیت کیا ہے رب دل جلال نے قرآن مجید کی ایک آیت میں اس کی حقیقت بیان کر دی یقیناً شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے وہ کمزور کب ہوگا جب ایک مسلمان کا ایمان مضبوط ہوگا مسلمان کا ایمان مضبوط ہوگا شیطان کا مکر کمزور پڑے گا اور اگر یہ مسلمان ہی کمزور پڑ جائے اس کا ایمان ہی کمزور پڑ جائے یہ خود ڈر جائے یہ خود اس کے سامنے جھوک جائے یہ خود وسوسوں کا شکار ہو جائے یہ خود اس میں مبتلا ہو جائے تو کیا ہوگا یہی وسوسیں شیطان کو طاقتور بنا دیں گے ایک مسلمان کو کمزور کر دیں گے میرے بھائیو یہ طاقتور ایک کمزور اور ایک طاقتور کا مقابلہ شیطان کے ساتھ آپ کا مقابلہ برابری کا بھی نہیں ہے آپ طاقتور ہیں اس لیے کہ آپ کا ایمان ہے اور آپ کا ایمان اس رب زلجلال پر ہے جس رب کے ہاتھ میں ہر قسم کے چھوٹے بڑے معاملے کا اختیار ہے ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے ہر چیز کا مالک ہے آپ کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی طاقت ہے اور آپ کی اس طاقت کے سامنے بڑے سے بڑا شیطان ہو بڑے سے بڑا ایار ہو بڑے سے بڑا مکار ہو بڑے سے بڑا عامل ہو بڑے سے بڑا جادوگر ہو بڑا ہی طاقتور قسم کا جادوگر ہو تجربے کار ہو سب کچھ ہو ایک آپ کا ایمان اگر مضبوط ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بھی باقع نہیں کر سکتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کے ہوتے آپ کے توقع کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا فیصلہ کر دی ترجمة نانسيہ